کنزیومرز کے نمبر آگے ہیں سر لیکن ریپورٹس کو دیکھ کے بہت جارا ایکسائٹمنٹ نہیں دیکھ رہا کیونکہ ریپورٹس میں جو ریٹنگ ہے یا تو نیوٹرل یا تو انڈر پرفیمنس کی ریٹنگ دی گئی ہے اور موٹا موٹی پرائزز وہی ہیں ایک ہزار ایک ہزار تیس پہ اس والے ہیں سر ایک آج ایچو ایل کے بھی نمبر آنے ہیں مارکٹ میں جو پریویوز چل رہے ہیں ایچو ایل کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان پر بھی پریشر ہے مارجنس کو مینٹین رکھنے کا سر ایک کنزمشن تھوڑا پریشر کے زون سے نکل رہا ہے یا پھر یہ کمفرٹ ہے کوئی دکت نہیں ہے اس میں نہیں دیکھئے ایچو ایل اور تاٹا کنزیومر کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں ایچو ایل کا سٹاک ایک سال کے اندر قریب 9% نیچے ہے اگر آپ تاٹا کنزیومر کی سٹاک کی بات کرے تو شاید ایک سال کے اندر میں 40% اوپر گیا ہے تاٹا کنزیومر اپنے آپ کو ری ریٹ کر رہا ہے آپ دیکھئے آپ ایک کنزیومر اگر آپ کسی بھی سپر مارکٹ پہ جائے کسی بھی آپ ایک سٹور میں جائیں گے تو یو بھی سپرائز تاٹا کنزیومر کے پروڈکٹس ان ٹی، کافی، مکھانا، پروٹین، فوڈ پاکیجنگ، الائچی، دال مطلب they've just expanded their product range دوسرا انہوں نے ابھی دو بڑے ایکوزیشنز کرے ہیں اورگانک انڈیا اور کیپل فوڈز تو وہ اپنی کمپنی کو پورا رینونٹ کر رہا ہے تاٹا کنزیومر آج سے پانچ سال پہلے bottom of the barrel کی کمپنی تھا return ratios خراب تھے, hii اور salt میں اس کا زیادہ فوکس تھا اس کمپنی کے اندر برینڈ تھا مگر اس کمپنی کے اندر کوئی vision اور کوئی جان نہیں تھی چندرہ جی نے پہلے change کر رہا فسونی ڈیسوزا صاحب اس کو change کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تاٹا کنزیومر ایک future ready FMCG business ہو چکا ہے جو کی ایک چیز پر دو چیزوں پر بیٹھ کر رہا ہے نمبر ون تاٹا برینڈ اور اس کا distribution اور نمبر ٹو جہاں بھی unorganized market بڑا ہے اس market میں جا کر کے یہاں ایک organized brand جا رہا ہے جیسے مکھانے کا market ہے مکھانہ ہم سوچتے ہیں جی مکھانے میں کوئی global brand local national brand ہی نہیں ہے مکھانے میں چلے گئے الائچی, میوہ, بیسن, دال ان کے اندر local brands ہیں global اور national brand نہیں ہیں تاٹا کنزیومر ان میں جا کر کے unorganized versus organized کو کر رہا ہے تو ایک آپ تلنا نہیں کر سکتے ہیں ایچیویل کی اور تاٹا کنزیومر کی بکوز ایچیویل کے اندر food بھی ہے shampoo بھی ہے, washing powder بھی ہے skin care بھی ہے, بڑی ساری companies ہیں اور 2% volume کروتا ہے تاٹا کنزیومر کے اندر جو سمسے ہے وہ یہ ہے کہ تاٹا کنزیومر کی جو پی multiple ہے وہ 70 کے اس پاس ہے 70 کے اس پاس اگر شہر میں نیا نویش کرتے ہیں تو future return compromise ہوگا اگر جہاں market میں لمبی مندی آتی ہے آپ کو مارچ جیسا ماحول ملتا ہے اس سے بھی خراب ماحول ملتا ہے volatility آتی ہے تو نظر پہ بنا کے رکھیں you should buy FMCG stocks when there is nervousness in the market تو FMCG stocks should be bought when there is nervousness in the market اور پہ بھی خراب ماحول ملتا ہے